شہید اور جملہ شہدہ آزادی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال اکیس مئی کو یوم شہدہ منا کر اس عہد کی تجدید کرتی ہیں کہ شہدہ کے ادھور مشن کی تکمیل یعنی حق خود ارادیت کے حصول تک جد و جہود جاری رکھی جائے گی شہید مولوی محمد فاروق اور شہید خواجہ عبدالغنیلون کشمیری حریت پسند عوام کے لیے مشہ لے رہا ہیں ان دونوں رہنماؤں نے ایک عظیم مقصد کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے حیات جاویدان کو پا لیا میروائز مولوی محمد فاروق کشمیری عوام کے حردل عزیز رہنماؤں اور عالم دین تھے انہوں نے پوری زندگی کشمیری عوام کے حقوق کی ترجمانی کی اور کشمیریوں پر ہونے والے مظالم اور استحصال کے خلاف آواز بلند کی مولوی محمد فاروق تحریک آزادی کشمیر کے روح روان تھے اس بصیرت افروز رہنماؤں نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کے پنمن حل کی مقالت کی the security forces of India committing excesses against the common people which further escalate the situation hundreds of muslim youth muslims unharmed people they have been brutally killed it's a very tragic story a painful story مولوی محمد فاروق کی اسی حق گوئی کی پاداش میں بھارتی حکومت نے انہیں اپنے اجنٹوں کے ذریعے اکیس مئی سن انیس سو نوے کو شہید کروایا بھارتی صفاق فوجیوں نے شہید مولوی محمد فاروق کی نماز جنازہ کے جلوس پر فائرنگ کر کے حوال کے مقام پر ستر سے زائد افراد کو شہید اور درجنوں کو زخمی کر دیا مولوی محمد فاروق کی شہادت کے بارہ سال بعد تحریک آزادی کشمیر کے ایک اور درخشہ ستارے اور عظیم قائد خواجہ عبدالغنی لون کو بھارتی ایجنٹوں نے سن دو ہزار دو میں اس وقت شہید کر دیا جب وہ مولوی محمد فاروق کی شہادت کی برسی کی ایک تقریب میں شرکت کے بعد گھر جا رہے تھے شہید عبدالغنی لون تحریک آزادی کشمیر کے ایک بے باگ اور ہر دل عزیز رہنما تھے ان کی پوری زندگی تحریک آزادی کشمیر کے لیے قربانیوں سے عبارت تھے انہوں نے ہر موقع پر کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کی جس کی پانداش میں انہیں کئی سال تک پابند سلاسل بھی رکھا گیا لیکن وہ چٹان کی طرح اپنے مقصد پر ڈٹے رہے اور ہریت پسند عوام کی بھرپور ترجمانی کی ہندوستان کی پولیٹیکل پراسس یہ ہے کہ لوگوں کو موجودہ تحریک کے ساتھ سے دور کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ گھرداری کرنے کے لیے موجودہ تحریک کو نقصان پہنچانے کے لیے لوگوں کو اس سے دور کیا جائے اور ہندوستان میں آئین کے بعد جیسے ہی افرادمنٹ الیکشن کرتے رہے ہیں وہ الیکشن کیے جائیں تو وہ ہندوستان کی جو ہے پولیٹیکل پراسس کا مقصد ہے تو ہم اس قسم کی کاروائی پر پوریر کی جو میڈرشپ ہے ہم تو اس میں حصہ لانا یا سوچنا بھی لانت تصور کرتے ہیں آج کشمیری عوام ان دونوں عظیم رہنماؤں کی برسی ان حالات میں منا رہے ہیں جب انہیں قابض بھارتی فوج کے بدترین محاصرے میں تقریباً پونے دو سال گزر چکے ہیں پانچ اگز دو ہزار انیس کے قابض بھارت سرکار کے غیر قانونی اقدام کے بعد جہاں ایک طرف مقبوضہ خطے میں مسلم اکثریتی آبادی کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے منظم منصوبے پر عمل جاری ہے وہیں نہتے کشمیریوں کے انسانی حقوق کی بدترین پامالی کی جا رہی ہے لیکن ان تمام تر بھارتی ہتکنڈوں کے باوجود کشمیری عوام اپنے محبوب خائدین کی برسی کے موقع پر اپنے اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ بھارتی غلامی سے آزادی کے جس عظیم نسبلین کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تھا اس کے حصول تک وہ اپنی جدو جہود جاری رکھیں گے موسیقی موسیقی